کرم نے اس کی بات کار دی سب کچھ دیکھا ہے میں نے سب کچھ ایسی سڑکوں پر بارا بارا گھنٹے کام کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں میں چودہ چودہ لوگے ساتھ ایک سویڈر اور جینز میں تھڑے بیس میٹ میں سویا ہوں میں لیکن میں کبھی حرام پیسے کے پیچھے نہیں گیا میں کب حرام پیسے کے پیچھے گئی میں تو صرف ضرورت کے پیچھے گئی ذریع کی آنکھوں میں آبان سوانے لگے تھے ضرورت عزت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے میں نے زندگی کے بیس سال صرف ضرورت کے ساتھ گزارے ہیں کرم دن میں ایک وقت کی روٹی کی ضرورت سال میں دو جوڑے کپڑے کی ضرورت اور پتہ نہیں کون کون سی ضرورتیں ہیں تھیں جو جونکے بن کر مجھے اور میرے گھر والوں کو چمٹی ہوئی تھی پھر آپ سے میری شادی ہوئی صرف دو سال میں پیسے کے ساتھ رہی اور میں ضرورت کے ساتھ جینا بھول گئی دوبارہ بھوکی ضرورت کے ساتھ جینے کا حاصلہ نہیں تھا مجھ میں اور یہ سب یہ ضرورت نہیں ہے تمہارے لئے کرم کو تکلیف ہوئی جمال چھوڑیا تھا تم میرے پاس آتی میں کچھ نہ کچھ کرتا تمہارے لئے رہنے کی جگہ اور کام تو دے ہی دیتا تمہیں میں آئی تھی آپ کے گھر دو بار گئی تھی آصف نے بہت بیزتی کی میری اس نے آپ کی کینسر کے بارے میں بھی مجھے بتایا اس نے مجھے الزام دیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں کیسے جاتی آپ کے پاس پھر لیکن میں نے بڑی دعائیں کی آپ کی زندگی کے لئے کرم نے اس سے نظریں چھوڑائیں یہ جاننے کے باوجود کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی اور اب پھر ملنے لگی ہو تم جمال کے ساتھ تو اسے کہتی وہ کوئی کام کرتا تمہاری ذمہ داری اٹھاتا وہ ڈرگز استعمال کرتا ہے شراب پیتا ہے اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو اس کا اپنا خرچہ پورا ہوتا ہے وہ مجھے کیا دے گا وہ کہتا ہے میں نے اسے یہاں بلا کر اس کے زندگی تباہ کر دی وہ رو رہی تھی لیکن میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ یہ سب کرے اور تم تم بھی لیتی ہو ڈرگز وہ کچھ دیر چپ بیٹھی روتی رہی پھر اس نے کہا تو کیا کروں سکون ملتا ہے مجھے خوش میں نہیں رہیتی تو پچتاوا نہیں ہوتا مجھے میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی کرم آپ کی بددعا لگ گی مجھے تم واپس پاکستان چلی جاؤ زری میں وہاں تمہیں گھر کا خری میں وہاں تمہیں گھر خری دیتا ہوں کچھ رقم بھی دے دوں گا تم چلی جاؤ واپس وہاں جا کر تمہیں ایک باعزت زندگی اس نے کرم کی بات کار دی مجھے پاکستان نہیں جانا وہاں کچھ نہیں ہے میرا آپ کیا سمجھتے ہیں جو گھر اور پیسہ آپ مجھے دیں گے وہ میرے پاس رہے گا نہیں رہے گا میرے ماں باپ گھر والے سب آ جائیں گے اپنا اپنا حصہ لینے نہیں کرا مجھے وہاں نہیں جانا یہاں میں آزاد ہوں وہاں یہ بھی ختم ہو جائے گا وہ بہت حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کی تکلیفیں اس کے چہرے پر رقم تھی وہ اپنی عمر سے بیس سال بڑی لگ رہی تھی لیکن وہ اس تنہائی کو پاکستان میں ماں باپ اور گھر والوں کے ساتھ جینے پر ترجیح دے رہی تھی بلکل ویسے ہی جیسے کرم کر رہا تھا کہیں نہیں کہیں جا کر وہ اور ذری جیسے ایک ہی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو کر اس سے مزید سوال جواب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ قاضی اور تماشائی دونوں کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی جیب میں اس وقت چند ڈالر تھے اور والر کو چیک کرنے کے باوجود ہے زیادہ رقم نہیں ملی اس نے وہ رقم ذری کو دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا میں کل یہ پرسوں بھیجوں گا کسی کو یہاں یا پھر خود آؤں گا تمہارے لئے کسی بہتر جگہ پر رہائش کا انتظام کروں گا میں اس نے سیل فون میں ذری کا نمبر اور ایڈریس سیف کرتے ہوئے کہا ذری کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے کیا کہے شکریہ ادا کرے یا پشتاوے اور شرمندگی کا اظہار کرے یا صرف خاموش ہو جائے وہ خاموش رہی تھی کرم کو لڑکھڑاتے قدموں سے وہ دروازے تک اس کے باہر اس کے رکنے کے باوجی چھوڑنے گئی تھی کرم کو اس پر ترسانے لگا تھا اس کے رویے سے ممنونیت کا اظہار ہوتا تھا میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی بھیجواؤں گا تمہیں علاج کی ضرورت ہے اور جمال سے طلاق کی بھی اس نے جملے کا آخری حصہ کچھ تعمل کے بعد ادا کیا زری نے اسے دیکھا اس کے آنکھیں بالکل خالی تھی وہ چمک تیزی تراری سب غائب تھی جو کبھی ان آنکھوں کا حصہ تھی میں اسے نہیں چھوڑ سکتی کرم وہ لالچی ہے کمینہ ہے گھٹیا ہے لیکن مجھ سے محبت کرتا ہے کرم بول نہیں سکا پوری کائنات جیسے محبت کے نام پر فریب کھانے کو تیار تھی جن کی اکلیں ساری دنیا کے سامنے چلتی تھی محبت کے سامنے آگر بند ہو جاتی تھی کیا تھا یہ انسان کیا تھے یہ مرد اور عورت کینیڈا کے اس جہنم میں زری اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کی طرح جمال کی محبت کی ڈوز لے رہی تھی یہ سمجھے بغیر کہ وہ سلو پوائزن تھا کرم چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا کہنے کے لیے لفظ جیسے دم توڑ گئے تھے اس کے پاس اسے خداحافظ کہہ کر باہر نکل آیا زری اسے جاتے دیکھتی رہی پھر دروازہ بند کر کے اندر آگئی وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں فرشتہ بن کر آیا تھا اور ہر بار اس نے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کرم کا کرزدار پایا تھا جمال کے اس کا زیور چرا کر بھاگ جانے کے بعد وہ کئی ہفتے تک اسے ڈھونسی رہی تھی شروع میں یہ زیور کا صدمہ اور غصہ تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ دونوں چیزیں غائب ہونے لگی تھی وہ چاہنے لگی تھی کہ وہ واپس آ جائے وہ فوری طور پر واپس نہیں آیا اور اس کی تلاش کی بھاگ دور کے سلسلے میں ہی زری وہاں بنائے گئے جمال کے کسی پاکستانی دوست سے ملنے گئی پہلے یہ وقت شناس آئی اور ہمدردی مدد کے لیے تھی بعد میں اس کا مفہوم بدل گیا زری خوبصورت ضرورت مند تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا اور اسے مدد کے نام پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں آر محسوس نہیں ہوتی تھی نتیجہ وہی ہوا تھا جو ہو سکتا تھا ایک کے بعد دوسرا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک انڈین عورت کے نائٹ کلب میں بار اٹنڈن کے طور پر کام شروع کر دیا تھا اور بہت ساری واقفیتیں اس کی یہاں بننے شروع ہو گئیں اس کے مالی حالات بھی ایک دم بہت اچھے ہو گئے تھے ضمیر کے بوجر چوبن کے باوجود اسے نہ تو اس زندگی سے گھن آتی تھی نہ ہی نفرت محسوس ہوتی تھی کیونکہ اس لائف سٹائل نے اس کے بہت سے مسئلوں کو حل کر دیا تھا اور اسی دوران اس کے زیور سے ملنے والی رقم خرچ کر لینے کے بعد جمال ایک بار پھر اس کے پاس آ گیا تھا چند شدید لڑائی جھگڑوں کے بعد ان کی ایک بار پھر صلاح ہو گئی تھی اور یہی سے زہری کے زندگی عذاب بننا شروع ہو گئی تھی جمال اس کے ہر کام کے بارے میں جاندہ تھا اور اگرچہ اسے اس پر احتراز نہیں تھا لیکن وہ اس روپے کو اپنا حق سمجھتا تھا جو وہ اپنے جسم کی فروغ سے لے کر آتی تھی دونوں کے درمیان مار پٹائی ہوتی پھر صلاح ہوتی پھر وہی سب کچھ ہوتا اس روٹین کے دوران زری کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے چھینکا لے جانے والی رقم صرف شراب اور ڈرگز پر ہی نہیں کسی دوسری عورت پر بھی خرچ کر رہا تھا جسے اس نے اسی طرح کے کسی اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا ان کے جھگڑے اب غور شدید ہونے لگے تھے اور اسی فرسٹریشن میں شراب کے ساتھ ساتھ زری نے پہلی بار ڈرگز کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا بھی شکار ہو گئی تھی اپنے ڈپریشن سے لڑنے کے لیے وہ بے تہاشا کھا تھی اور اس کا جسم یکتم بہت بے ڈول ہونا شروع ہو گیا تھا وہ پہلے اپنے جسم کی فروغ سے حاصل ہونے والی رقم اپنے اوپر اور اپنے استعمال کی چیزوں پر خرش کر دی تھی اور کسی نہ کسی حد تک اس کا گلڈ کا احساس کم ہوتا رہتا ہے لیکن اب اس کی زیادہ تر رقم جمال کے پاس جاتی تھی جو رقم وہ بچا پاتی وہ اس سے بمشکل ڈرگز شراب اور یوٹیلٹی اور گروسری کے اخراجات ادا کر پاتی اس اپارٹمنٹ کو بھی چھوڑ کر اس سے زیادہ بتر اور سستی جگہ پر آگئی تھی لیکن حالات یہاں بھی زیادہ بہتر نہیں ہیں ہوئے تھے ڈرگز اور شراب نوشی بھڑ جانے کے بعد بہت جلد اسے اس نائٹ کلپ سے فارغ کر دیا گیا تھا پہلے اگر کہاک وہاں سے مل جاتے تھے تو اب یہ کام سڑک پر کھڑے ہو کر کرنا پڑتا تھا اور اس جوب سے ملے گئے اسے آج تیسرا ہفتہ ہوا تھا جب گرم اسے اس سڑک پر مل گیا تھا وہ انہی سوچوں میں گلتا تھی جب اسے احساس بھی نہیں ہوا جمال کس وقت دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا وہ تب چونکی جب وہ فریچ کھول کر اندر سے کچھ کھانے کے لئے نکالنے لگا تھا ان دونوں کے درمیان اب ایسا ہی رشتہ تھا دونوں کے درمیان بات چیت تب ہوتی جب دونوں کے دوسرے سے لڑنا ہوتا یا پھر جمال کو اس سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ورنہ دونوں ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے آمنہ سامنا ہونے پر بھی بات نہیں کرتے تھے لیکن آج ذریع اس کے لئے تو ہی تھی اس نے مجھے سڑک پر دیکھا پھر میرے پاس چلا آیا تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے یہاں سے کہہ رہا تھا ایک دو دن میں میرے لئے کسی گھر اور نوکری کا بند بس کر دے گا تو تو کہہ رہی تھی اسے کینسر ہو گیا تھا مرنے والا تھا وہ اس کے بھائی نے کہا تھا مجھ سے مگر وہ تو ٹھیک تھا کہہ رہا تھا علاج ہو رہا ہے مگر اب ٹھیک ہے جمال کھانا چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا پیسے بھی دے کر گیا ہوگا تجھے اس کے لہجے میں ایک دم نرمی آگئی تھی اور ذریع اس نرمی سے واقف تھی نہیں دیئے اور دیتا بھی تو تجھے کسی صورت میں نہ دیتی میں پہلی کی طرح بے وکوفی نہیں کروں گی میں ایک ڈالر تک گھر میں نہیں رکھنا اب میں میں نے ذریع نے اپنے ازائم کا اظہار کیا میں تجھ سے ساری رقم نہیں مانگ رہا دو ہزار ڈالر دے دے مجھے بڑی ضرورت ہے تجھے بتایا ہے میں نے کہ وہ کچھ نہیں دے کر گیا مجھے اور ضرورت تجھے کب نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے بھیکاریوں کی طرح مانگتا رہتا ہے تو اب پھر اس چوڑیل کو پیسہ دینا ہوگا تُو نے کرم ٹھیک کہہ رہا تھا مجھے اب طلاق لے لینی چاہیے تجھ سے اب تجھ سے طلاق لے کر میں کرم سے دوبارہ شادی کروں گی تو پھر قدر ہوگی تجھے ضرورت پھر رہنا اس چوڑیل کے پاس اور اس کے ساتھ بھوکا مرنا وہ کہتے ہوئے بیڈروم والے حصے میں چلی گی اس نے اسے جھوٹ بولا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کرم سے جیلس کر کے اس انڈین عورت سے تعلقات ختم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنے پیروں پر کل ہڑی ماری ہے جمال اس کی بات پر ایک دم بری طرح مشتعل ہو گیا تھا میری طرف سے جہنم میں جاتو مجھ ہی کیا تلچسپی ہے تجھے اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے میں پیسے دے مجھے اس نے گالیاں دیتے ہوئے ذری سے کہا جس نے گالیوں کا جوا جواب ویسی ہی گالیوں سے دیا تھا اور جلدی پر جیسے تیل شرکا تھا جمال نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا پیسے دے مجھے اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا مجھے اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے گردن آزاد کرانے کی کوشش کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے پاس آئے اور تو اس سے کچھ لیے بغیر اسے جانے دے جمال یقین کرنے پر تیار نہیں تھا ذری نے جواباً اسے کچھ اور گالیاں دیتے وہ اسے گالیوں کے ساتھ پہلے پیسے بھی دیا کر دی تھی اس لئے جمال کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا جتنا خالی گالیاں کھا کر آ رہا تھا اس نے ذری کی گردن پوری طاقت سے دبانا شروع کر دی اور ذری نے اپنے دفاع میں اس کے چہرے کو اپنے لمبے ناکنوں سے زخمی کیا وہ جمال سے اپنی گردن چھوڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جمال کی ہاتھ جو چیز لگی تھی وہ اس نے ذری پر کھینچ ماری تھی کچھ چیزیں ذری کو لگیں کچھ سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن وہ شراب کی سکھالی بوتل سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائی تھی جو جمال نے فرش سے اٹھا کر اس کے ماتھے پر ماری تھی خون کا ایک فوارہ تھا جو اس کے ماتھے سے نکلا اور وہ دیورا کر فرش پر اندھیموں گری جمال کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اس نے آگے بھڑھ کر ایک اور بوتل پوری قوت سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر ماری تھی بوتل چکنا چور ہو گئی تھی اور ذری کے حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی پہلی زرب نے اس کے آواز کو معاف کر دیا تھا دوسری زرب نے اس کے جسم سے اٹھنے اور ہلنے کے سکت نکال دی تھی وہ اسی طرح فرش پر اندھیموں پڑی رہی اس کا پورا وجود اس وقت جیسے مفلوج ہو گیا تھا یوں جیسے اس کے پاس جسم تھا ہی نہیں صرف سانس تھی آنکھیں تھی اور در سے پھٹتا ہوا سر جمال اب اس کے جسم کو ٹٹول کر اور اس کی مختصر جیکٹ کی جیبوں میں اس بات کی تسلیق کرنا چاہتا تھا یہ رقم اس کے پاس نہیں تھی اس کے سر کے پچھلے حصے اور ماتھے سے بہتے ہوئے خون میں اسے دلچسپی نہیں تھی اس کے پاس رقم نہ ملنے پر اس نے کھڑے ہو کر گالی دیتے ہوئے ایک بار پھر پوری قوت سے اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی اس کے جسم نے اس ٹھوکر کو محسوس نہیں کیا صرف آنکھوں نے محسوس کیا یہ ذریعی زندگی کا حاصل اور وصول تھا خون اب فرش پر بہتا ہوا دور تک جا رہا تھا جمال کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے کتنی شدید چوٹیں آئیں تھی ورنہ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے ذریعی کو اس طرح مار مار کر لہو لہو لہوان کیا تھا وہ ہر بار ٹھیک ہو جادی تھی کبھی نہیں مرتی تھی پھر اب کیسے مر سکتی تھی وہ گھر میں ہر اس جگہ پر رقم ڈھوننے لگا تھا جو اس کی خیال میں کرم ذریعی کو دے کر گیا تھا پانچ دس ہزار ڈالر تو ضرور ہوں گے اسے یقین تھا اتنا پیسہ تو کرم دیتا ہی وہ گالیاں دیتے ہوئے ڈھوننے میں ناکام ہونے پر ذریعی کو کوس رہا تھا فرش پر گری ذریعی پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر آج بیل کیوں نہیں بجائی زینی نے قدر حیرانی سے کچن میں کام کرتے ہوئے کرم کو دیکھا جو اپنے چابی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا پتہ نہیں خیال نہیں آیا وہ الجھوہ سوفے پر جا کر بیٹھ گیا آج اس نے اپنا کوٹ بھی نہیں اتارا تھا ذریعی نے قدر حیرانی سے کچن میں کھانا پکاتے ہوئے سے دیکھا وہ بہت کم اتنا اپسٹ ہوتا تھا آج کیا بات ہو گئی تھی کیا بات ہے کرم اس نے دور سہی کرم سے کہا وہ سوفے اور بیٹھا کھڑکی سے نظر آتی اس مختصر سی بیل کو گھور رہا تھا کچھ نہیں اس نے ذریعی کے طرح متوجہ ہوئے بغیر کہا وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی پھر ہاتھ ساف کرتے بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گی تھی اس نے اس بار اس سے کچھ نہیں کہا کچھ دیر اس طرح خاموش بیٹھے رہنے کے بعد کرم نے اسے کہا میں کل رات ذریع سے ملا زینی چونکی کہاں یہاں سے واپسے پر ایک علاقے کے فٹ پات پر وہ حکر کے طور پر زینی بول نہیں سکی وہ بہت رنجیتہ آواز میں اسے سب بتا رہا تھا اس کو طلاق لینی چاہیے جمال سے کرم نے جیسے اپنی بات کی اختیام پر اپنا فیصلہ دیا وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی پتہ نہیں کیوں آج پہلی بار اس کے موہ سے ذریع کا نام سن کر اسے اچھا نہیں لگا تھا ذریع سے ہمدردی محسوس کرنے کے باوجود یہ سب میرا قصور ہے نہ میں جمال کو یہاں بلا کر اس کے ساتھ اس کی شادی کرتا نہ یہ سب ہوتا کرم پشتا رہا تھا مجھے اسے پاکستان بھیج دینا چاہیے تھا تم وہاں اسے بھیج دے وہ وہاں جا کر بھی ہی کرتی ہاں لیکن تب کم از کم وہ یہ سب کچھ نہ کر رہی ہوتی میں نے اسے طلاق دے کر بہت جلد بازی کی کرم کو کہتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگی تھی ذریع کے لیے کوئی خاص جذبہ اسے جمال سے طلاق تلوائے بغیر اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وہ بڑھ بڑھا رہا تھا اور وہ صرف سن رہی تھی وہ ذریع سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتی تھی کرم سے لیکن اس کو لفظ رونے میں عجیب دکت ہو رہی تھی مجھے اس کی مدد کرنی ہے کرم نے کہا ہاں تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے ذینی نے بے حد بے رفتگی سے کہا مجھے جانا ہے کرم نے ایک تم گھڑی دیکھی کہاں وہ چونکی وہ اتنی جلدی نہیں جاتا تھا مجھے ذریع کے پاس جانا ہے اپارٹمنٹ کا بندوبست کیا ہے میں نے اور کھانا نہیں وہ میں نہیں کھاؤں گا وہ کہتے ہوئے چلا گیا اتنی عرصے میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس طرح اس کے پاس آ کر کچھ کھائے پیئے بغیر گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد زینی کی بھوک بھی مر گئی تھی وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کو شادی کا مشورہ دیتی رہتی تھی اس کے باوجود ایک دوسری عورت جو اس کی ساپکا بیوی تھی کے لئے اس کی بے قراری دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہیں نہ کہیں کوئی جذبہ تو ہوگا کرم کے دل میں ذریع کے لیے کہ وہ اتنے عرصے بعد ذریع سے اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے باوجود اس کی مدد کے لیے یوں بھاگ رہا تھا اور جمال سے طلاق کیا وہ اس کے اس لیے دلوا رہا تھا کہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی ذینی اس سے بری طرح بدکمان ہونے لگی تھی وہ اس وقت کرم کو اچھی فضلت رکھنے والا انسان نہیں صرف وہ مرد سمجھ کر دیکھ رہی تھی جو اسے اچھا لگتا تھا وہ بے چینی سے اپنے اپارٹمنٹ میں پھرتی رہی بیٹھے بٹھائے کرم کے زندگی میں بلاخر ایک دوسری عورت آگئی تھی اور ذینی کے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے کرم کے وہاں سے جانے کی کئی گھنٹے بعد تک وہ کرم کی کسی کال میسج کا انتظار کرتی رہی جو وہ ہمیشہ گھر پہنچنے کے بعد اسے کرتا تھا کوئی میسج کوئی کال نہیں آئی ذینی پوری رات بری طرح روتی رہی کرم نے ایک بار پھر جیسے اسے اپنے زندگی سے نکال دیا تھا وہ اگلے دن کام پر نہیں گئی وہ تقریباً سارا دن کھائے پیے بغیر کھڑکی کی بیل کے پاس کھڑی اس کے گرتے ہوئے پتے دیکھتی رہی جن گرتے ہوئے پتوں کو کچھ دن پہلے وہ آئندہ ایک ہفتہ میں شروع ہونے والی برفباری کا اثر سمجھ رہی تھی آج وہ ان گرتے پتوں کو کچھ اور مفہوم پہنا کر رو رہی تھی اس دن چار بجے تک کرم کی کوئی کال کوئی میسج نہیں آیا اور چار بجے بلاخر اسے کرم کا میسج آیا تھا I am very upset someone murdered the last night ذینی کے ہاتھ ایک دم کپ کپانے لگے تھے اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا پوری رات ایک بار بھی ایسی کوئی خواہش اس نے نہیں کی تھی پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ کرم کو فون کیا ہیلو کہنے کے بعد دونوں چپ ہو گئے تھے تم کہاں ہو اس وقت ذینی نے اس سے کہا میں گھر پر ہوں میں آجوں تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے ذینی نے فون بند کر دیا اس نے اسے گھر کے دروازے پر رسیب کیا تھا وہ نائٹ سوپ میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات نہیں سویا تھا کل صبح کے وقت اس کی کسی فرینڈ نے لاش دیکھی ذری نے اس کے ساتھ کل کہیں جانا تھا بار بار بیل بجانے پر جب وہ باہر نہیں آئی تو اس کی دوست نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا وہ خالی آنکھوں اور بے تاثر چہرے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا اس کے بعد خاموش ہو گیا بہت دیر تک دونوں لاؤنج میں اسی خاموشی سے بیٹھے رہے وہ منتظر تھی وہ بات شروع کرے گا اسے ذریع کے مرڈر کے بارے میں بتائے گا لیکن وہ خاموش تھا آئیم سوری بلاخر زینی نے بات شروع کی میں جانتی ہوں تم بہت اپسٹ ہو وہ تمہاری بی بی رہی ہے اور تم یقیناً اس کے لئے بہت خاص فیلنگز رکھتے ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اسے سنبھل کر کہنا شروع کیا کرم نے اس کی بات کار دی میں تمہارے بارے میں اپسٹ ہوں وہ حیرانی سے اس کا مو دیکھنے لگی پرسوں رات تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں تم بھی ایک برے علاقے میں رہتی ہو اور وہ بھی اکیلے اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو کرم نے بات دھوری چھوڑ دی میں جلد ہی جگہ بدل لوں گی اس نے کرم کو تسلی دی جلد ہی کیوں کل کیوں نہیں کرم میرا لائف سٹائل ذریع جیسا نہیں ہے مجھے ذریع جیسے خطرات نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا زینب زیاد تم بہت زدی ہو زینب کو اس کا جملہ اس وقت بہت برا لگا ہاں ہوں اور مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے میں اتنے عرصے سے اس علاقے میں رہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوا مجھے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس کی آنکھیں ڈبڑوارہ رہی تھیں اور مجھ سے بالکل یہ مت کہو کہ تم میرے لئے پرسوں رات سے اپسیٹ ہو تم صرف ذریع کے بارے میں پریشان ہو اتنا تو میں بھی دیکھ سکتی ہوں وہ آج زندہ ہوتی تو اس وقت بھی تم اس کے پاس بیٹھے ہوتے میرے پاس نہیں تم جمال سے بھی اسی لئے طلاق دلوانا چاہتے تھے اسے تاکہ اسے دوبارہ شادی کر سکو کرم اس کے الزام پر حقہ بقہ رہ گیا تھا زین خفقی میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ سکت کرم کو تسلی دینے وہاں آئی تھی کل رات سے جو کچھ اس کے اندر پک رہا تھا اب اس کی زبان سے لا شعوری طور پر نکل رہا تھا اور مجھے بہت دکھ ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکی لیکن کوئی بات نہیں ابھی آرفہ تو ہے نا ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں مل جائے تمہیں اور اس کو بھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے کرم پھونچکا اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کی زبان سے پہلی بار آرفہ اور ذریعہ ذکر اس طرح سن رہا تھا اور اسے زین کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہیں تو کہتی ہو شادی کرو میں کسی سے پھر میں جس سے مرضی کرلوں وہ بھی خفقی کے عالم میں کھڑا ہو گیا ذین نے کچھ بول نہیں سکی اس کے بہتے آنسوں میں ایک دم اضافہ ہو گیا ایک بھی لفظ کہے بغیر وہ دروازے کی طرف چلے گی کرم بے اختیار اس کے پیچھے گیا میں تمہیں ڈراب کر دیتا ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا آئیم سوری کرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے تم سے کیا کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی سوری اس کے انداز میں اتنی لجاجت تھی کہ ذینی رکے اس وقت اسے بھی احساس ہوا تھا کہ اس نے کرم کو بہت نامناسب باتیں کہہ دی تھی جبکہ وہ یہاں پر اس سے تازیت کیلئے آئے تھے مجھے سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا اس نے بھی بے ساختہ کہا آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں کرم نے موضوع بدل دیا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اندر لے گیا وہ واش پیسن کے سامنے جھوکی پانی اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں لیتے لیتے رک گئی تھی اور اس کی بائیں ہاتھ کی انگلی میں کچھ تھا اس نے بہت حقہ بکہ انداز میں اپنا ہاتھ پلٹ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی اس کے ہاتھ میں پلائرینیم کی ایک انگوٹھی تھی جس میں till death do us apart کے لفظ چمک رہے تھے وہ ہل نہیں سکی تو وہ پچھلی رات تین بجے سے یہ دینے کے لیے اس کے اپارٹمنٹ آیا تھا اور وہ سمجھی تھی وہ دو دن پہلے ذریقی موت کی وجہ سے ذہنی طور پر اتنا پریشان تھا کہ رات کو دوبارہ اس وقت اس کے پاس چلا آیا انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ بری طرح کپ کپانے لگا تھا وہ اس انگوٹھی کا مطلب بوجھ سکتی تھی لیکن اسے اس وقت یہ کوئی خواب لگ رہا تھا وہ رات کس وقت آیا تھا اسے یاد تھا مگر کب گیا اسے یاد نہیں آیا اور اس نے کس وقت اسے یہ انگوٹھی پہنائی اسے یہ بھی یاد نہیں آیا اس نے ٹیپ بند کر دیا اور واش پیسن کو تھام لیا چند رہوں کے لیے اسے یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کے پیروں سے جان نکل گئی تھی بہت دیر اس انگوٹھی کو دیکھتی وہ اسی طرح وہاں کھڑی رہی پھر اسے یاد آیا وہ تحجد پٹھنے کے لیے اٹھی تھی اس نے وضو کرنا شروع کر دیا اور وضو کے دوران اس نے کب رونا شروع کر دیا اسے پتا بھی نہیں چلا وہ ایک انگلی جو کسی وعدے کی گرفت میں تھی اس کے پورے وجود کو کہیں اڑائے لے جارہی تھی کسی انگلی میں کئی سال پہلے بھی ایک انگوٹھی پہنائی گئی تھی اور وہ سستے نگینے کی اس ہلکی سی انگوٹھی کو اپنے کائنات سمجھ کر ہاتھ میں لیے پھرتی تھی وہ سرشاری اور وہ غرور اسے آج بھی اشکبار کر رہے تھے آج اتنے سالوں کے بعد ایک دوسری انگوٹھی کو وہ انگلی سے اتار دینا چاہتی تھی کسی دوسرے وعدے کی زنجیر سے خود کو مسلوب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے اتار نہیں پا رہی تھی وہ اس دن تحجد میں بری طرح روتی رہی کرم نے آگے بڑھ کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا پھر بڑے اتمنان سے کہا یہ ایک رنگ ہے انگیجمنٹ رنگ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے گھر بغیر اطلاع دیا آئی تھی کرم اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر تھا اور زینی نے اندر آتے ہی اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا یہ کیا ہے میں جانتی ہوں لیکن میں اس کا مطلب پوچھ رہی ہوں وہ سنجیدہ تھی اس پر لکھے ہوئے لفظوں کا وہ انجان بنا کرم میں سیریس ہوں زینی نے اس کی بات کٹی بیٹھ جاؤ کرم نے ایک کرسی نکالتے ہوئے سے کہا وہ بیٹھ گئی چائے پی ہوگی کرم نے کہا چار مل سے چائے پینے آئی ہوں نہیں ناشتہ بھی کرنا چاہتی ہو وہ کرم کی باتور مسکرائی تک نہیں صرف اسے دیکھتی رہی کرم سنجیدہ ہو گیا تم جانتی ہو یہ رنگ میں نے قبلی تھی وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی اسی رات دبئی ائرپورٹ سے جس رات میں نے تمہیں فیشن شو میں دیکھا تھا کیوں لی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن وہاں اسے لیتے ہوئے میرے ذہن میں تمہارا خیال ہی آیا تھا کئی سال یہ میرے پاس پڑھی رہی پھر جب تم یہاں کینیڈا آئی تمہیں تمہیں پروپوز کرنا چاہتا تھا اسی رنگ کو دینا چاہتا تھا لیکن تم اس رات مجھے کچھ اور سمجھ رہی تھی ذری سے میری شادی ہو گئی لیکن میں نے اسے کبھی یہ رنگ نہیں دی کئی بار دینے بھی چاہی لیکن کوئی چیز آڑے آ جاتی تھی دل وہ ہنسا کل تم یہاں آئیں مجھ سے ناراض ہوئیں جب چلی گئی تو میں تمہاری باتوں کے بارے میں سوچتا رہا رات کو دو بجے بلاخر مجھے سمجھ آئے کہ تم نے آرفہ اور ذری کا نام اس طرح کیوں لیا وہ آگ جس میں میں گیارہ سالوں سے جل رہا ہوں اس نے تمہیں بلاخر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تم اعتراف کبھی نہیں کرو گی کبھی مجھ سے یہ نہیں کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے لیکن میری دی ہوئی بیل کو پانی سے سینچ سینچ کر مجھے یہ ضرور بتاتی رہو گی کہ آج دو نے پتے نکل آئے ہیں آج پتے گر گئے ہیں کبھی یہ نہیں مانو گی کہ تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی لیکن میرے رابطہ نہ کرنے پر غصے میں رو رو کر توفان اٹھا دو گی کبھی یہ نہیں کہو گی کہ تم میرا انتظار کرتی ہو لیکن میرے لئے ٹیبل پر کھانے کے برطن رکھتی رہو گی میری خوشی کے لئے کبھی میرے گھر نہیں آوگی لیکن مجھے تکلیف میں دیکھ کر بھاگتی آوگی مجھے زور و شور سے شادی کا مشورہ دوگی لیکن میری زندگی میں آنے والی اور گزرنے والی کوئی عورت پرداشت نہیں ہو سکے گی تم سے اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ تم مجھے دوست سمجھتی ہو وہ ہنس پڑا وہ اس کے دل کو جیسے کتاب کی طرح پڑھا تھا برا کر رہا تھا زینی نے زندگی میں ایسی ندامت کبھی محسوس نہیں کی تھی زینب زیا میں تمہارا دوست نہیں ہوں کیا ہوں یہ تسلیم کر لو زینی نے نظریں جھکا لی وہ نہیں چاہتی تھی وہ دل کے بعد اب اس کی آنکھیں بھی پڑھنے لگے کرم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے انگوٹھی والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لوں جو مجھے بہت محبت ہے پیرے گھر کو گھر بنائے تاکہ میں خوار نہ ہوتا پھر ہوں یہ سارے کام تم سے اچھے تو کوئی نہیں کر سکتا اس نے مدھم آواز میں کہا زینی نے سر جھکائے اپنے آنکھوں اور گالوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا بیل کو پانی میں نے پودا سمجھ کر دیا تھا اور اس طرح بغیر بتائے رابطہ ختم کرنا بدتمیزی تھی اس لئے غصہ آیا مجھے اور کھانے کے برطن میں اس لئے ٹیبل پر رکھتی ہوں کیونکہ کبھی کوئی مہمان آ سکتا ہے اور کل میں تازیت کے لئے آئی تھی یہاں جو ہر مسلمان پر فرض ہے اور میں عارف اور ذری سے حسد کیوں کروں گی میں نے تو کبھی ان کے بارے میں سوچا تک نہیں اس نے کرم کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑائے بغیر بھرم رکھے رکھنے کی آخری کوشش کی وہ بے اختیار مسکرائیا پھر بے اختیار سنجیدہ ہو گیا آئی ٹرسٹ یو یقینا یہ سب ایسے ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہی ہو لیکن یہ سب تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتی ہو میں اسے ضروری نہیں سمجھتی اس نے ہلکی سے خفقی کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑانا چاہا میں سچ بول رہی ہوں اور مجھے ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے بلاخر ہاتھ چھڑا لیا تھا وہ کرسی سے اٹھ گئی جانے سے پہلے چائے تو بنا کر دے سکتی ہو مجھے کرم نے کہا وہ چند نبے کھڑی شچو شچو پنج میں رہی پھر اس نے بلاخر چائے بنانا شروع کر دی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں چائے کا کپ کرم کے سامنے رکھتے وہ اس نے خفقی سے کہا سلائس پر مکھن لگا دو کرم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا میں اس کام کے لیے یہاں نہیں آئی زینی نے سلائس اور نائف اٹھاتے ہوئے کہا اس کی خفقی میں اضافہ ہو رہا تھا اس نے سلائس اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا اس نے خاموشی سے انڈا اٹھا کر اسے چھیلنا شروع کر دیا درمین نائف کے ساتھ سلائس کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس نے اس پلیٹ میں رکھا جو زینی کی کرسی کے سامنے پڑی تھی یہ تمہارے لیے تمہارا حصہ وہ اپنا حصہ کھانے لگا تھا زینی انڈا چھیلتے چھیلتے رک گئی سلائس کی اس آدھے حصے کو دیکھتے ہوئے اسے شراز یاد آیا تھا وہ ہمیشہ اسی طرح اسے کھلایا کرتی تھی کبھی اپنے ہاتھوں کی پکی چیزیں کبھی اس کی لائی ہو چیزیں لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی شراز نے اپنے حصے میں سے کبھی اس کے لئے کوئی حصہ نکالا تھا وہ اس کے پاس بیٹھی صرف ایک کھاتا دیکھتی تھی اور صرف اسی بات پر مسرور ہوتی رہتی تھی کہ وہ پیٹ بھر کر کھا رہا تھا زندگی میں آج تک صرف اس کا باپ تھا جس نے اپنے حصے کا نوالہ اسے دیا تھا اور آج اس شخص نے دیا تھا جو کرسی پر بیٹھا اب اپنے حصے کا سلائس کھا رہا تھا آنسوں نے پھر کسی بند کو توڑا تھا وہ آشتکی سے کرسی پر بیٹھ کی ہاتھ میں پکڑا چھلا ہوا انڈا اس نے اپنے پلیٹ میں رکھا پھر اپنے نائف کے ساتھ اس کے دو ٹکڑے کر دیئے پانی ہر منظر کو دھندلا کر رہا تھا اس نے ایک ٹکڑا بڑی سہولت کے ساتھ کرم کی پلیٹ میں رکھا اس پر نمک اور کالی میرک چھڑکنے لگی یوں جیسے وہ ہر روز روٹین میں یہی سب کرتی ہو کرم ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کرنے لگا یوں جیسے وہ ہر روز روٹین میں یہی سب کرتا ہو زینی نے اس پارس کو نہیں رکا تھا اس کی شرٹ کی آس تینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی اس کے گلے کے اوپر والے دونوں بٹن کھلے ہوئے تھے وہ بدنماد آگ جو وہ پوری دنیا سے چھپاتا پھرتا تھا بہت عرصے سے اس کے دائیں ہاتھ کرسی پر بیٹھی لڑکی دیکھ رہی تھی وہ اپنے برس کو اس سے نہیں چھپاتا تھا کیونکہ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لئے کبھی تحکیر یا گھن نہیں دیکھی تھی وہ دونوں ایک عجیب بولدی خاموشی کے سہر میں تھے وہ کہہ رہے تھے جو نہیں کہہ پا رہے تھے وہ سن رہے تھے جو سننا چاہتے تھے وہ بوجھ رہے تھے جو ہمیشہ سے جانتے تھے وہ کھوج رہے تھے جو ہمیشہ سے اوجھل تھا محبت کمال کرتی ہے محبت کمال کر رہی تھی نفیسہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا فون کان سے لگائے لگائے انہوں نے دوبارہ جیسے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا تم شادی کر رہی ہو وہ ایک بار پھر کھلا کھلا کر ہنسی تھی نفیسہ کا دل بے اختیار خوش ہوا انہوں نے اس کی بلائیں لی تھی ایسی ہسی انہوں نے زینی کے موں سے کب سنی تھی انہیں فوراں یاد نہیں آیا مگر وہ بہت پہلے کی بات تھی جی امی شادی کر رہی ہوں نفیسہ کا دل سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا زینی انہیں کرم کے بارے میں بتا رہی تھی نفیسہ اس کی آواز سنتے ہوئے جیسے خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی کیسی زندگی تھی جو اس کی آواز سے جھلکنے لگی تھی کیسی کھنک تھی جو اس کے لہجے میں آگئی تھی کیا سرشاری تھی جو اس کی باتوں سے محسوس ہو رہی تھی نفیسہ آنکھوں میں آنسو لیے بچوں کی طرح اس کے ساتھ کئی بار اسی کی طرح کھل کھلا کر ہنسی تھی خوشی سے بے یقینی سے تشکر سے وہ آخری آسمائش ختم ہونے والی تھی جس نے ان کو اتنے عرصے سے جیسے کانٹو پر کھڑا کر رکھا تھا آپ کرم سے بات کریں وہ اب ان کی بات کرم سے کروا رہی تھی اور نفیسہ کی باتیں خوشی سے بے ربط ہونے لگی تھی انہیں سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں کرم خود ہی انہیں اپنے بارے میں بتاتا رہا شادی کی تاریخ اور شادی کے پروگرام کی تفصیل وہ ان کی آمد کے بارے میں جاننا چاہتا تھا تقریباً دو گھنٹے زینی اور کرم کے ساتھ باتیں کرتے رہنے کے بعد فون بند ہوا تھا اور فون بند کرتے ہی نفیسہ نے سلمان کو اس کے آفیس فون کیا تھا وہ اس وقت خوشی سے کچھ ایسی بے حال ہو رہی تھی سلمان زینی کی شادی کی خبر سن کر ان کی طرح بے اختیار نہیں ہوا تھا لیکن وہ خوش تھا یہ نفیسہ فون پر بھی محسوس کر سکتی تھی سلطان میں زینی ہوں سلطان کا دل جیسے خوشی سے اچھلا تھا پری جی آپ آپ کہاں ہیں اسے لگا جیسے وہ پاکستان واپس آگئی ہے پری جی نہیں ہوں میں زینب زیا ہوں زینی نے اسے ٹوکا اور پاکستان میں نہیں یہی ہوں اتنے عرصے کے بعد آپ کو سلطان کی یاد آئی سلطان نے گلا کیا وہ جواباً ہسی سلطان کو عجیب سا احساس ہوا کچھ بدلہ ہوا ہے پری جی میں اس نے سوچا ہاں دیر سے یاد آئی پر دیکھو آ تو گئی وہ ہس رہی تھی سنہ سونیا کو سٹار بنا دی ہے تم نے اسے چھیڑ ہی تھی جب آپ چلی گئیں تو شوبیس کے آسمان کو روشن رکھنے کے لئے کچھ تو کرنا تھا سلطان نے پھر شکوا کیا میں ہر روز یاد کرتا ہوں آپ کو ہر روز سلطان کی آواز بھرا گئی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا زینی کو اس پر پیار آ گیا اب رونا مت شروع کر دینا اس نے اسے ڈانٹا اچھا سنو کینیڈا آوگے زینی نے اگلے ہی جبلے میں کہا کیوں وہ چونکہ کسی کی شادی ہو رہی ہے سلطان نے بے اختیار چینک ماری آپ کی زینی بے اختیار ہنسی وہ اب تقریباً چلاتے ہوئے سوال پر سوال کر رہا تھا کون ہے کیسا ہے کیا کرتا ہے تم جانتے ہو اسے سلطان نے ایک اور چینک ماری کرم علی زینی ہستی گئی سلطان واقعی آفت تھا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا اس نے کرم کا نام بوجھنے میں اڑ کر پہنچ جاؤں میں آپ کے پاس ہاں تو آج ہو کرم سے کہا ہے میں نے تمہارے ویزے اور ٹکٹ کے لئے اسی لئے فون کر رہی ہوں میں تمہیں زینی نے اس سے کہا وہ اپنی فیملی کے واحد وہ اپنی فیملی کے علاوہ وہ واحد شخص تھا جسے وہ اپنی شادی میں بلا رہی تھی شادی کے لئے ایک ماہ بعد کی ڈیٹ تیکی تھی دونوں نے اور آج کل دونوں اسی کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے کئی سالوں کے بعد سلمان نے اور ابیہ نے اسے فون کیا تھا ساری باتیں آنسوں میں ہوئی تھیں کسی نے کسی سے کوئی گلا نہیں کیا تھا پولوں کے نیچے سے اب اتنا پانی بہ گیا تھا کہ کوئی بھی پیچھے جانا نہیں چاہتا تھا اور اتنے سالوں میں پہلی بار سلمان نے اپنی بیوی اور بیٹے سے بھی اس کی بات کروائی تھی اس نے سالوں بعد وہ بلاخر فیملی کے ممبر کے طور پر تسلیم کر لی گئی تھی سلمان نے شادی کے شادی کے لباس اور زیورات کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم ٹرانسور کروائی تھی نفیسہ دو ہفتے تک اس کے پاس کینیڈا آنے والی تھیں تاکہ شادی کے انتظامات دیکھ سکیں اور اس کے باقے بہن بھائی بھی اپنا اپنا پروگرام سیٹ کرنے میں مصروف تھے نفیسہ کے آنے سے پہلے وہ وقتی طور پر کرم کی ملکیجتی ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کا پروگرام بنا رہی تھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ زینی پر نظر ٹھہرانا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے وہ اور کرم سارا سارا دن شاپنگ مالز میں پھرتے رہتے تھے وہ شادی سے پہلے گھر کو نئے سرے سے رینویٹ کر رہے تھے اور وہ سارا دن پاری کی طرح گردش میں رہتی تھی نون سٹاپ بول دی بچوں کی طرح کھل کھلاتی ہر دوسرے منٹ اسے کرم کو ایک نئی چیز کے بارے میں بتانا یاد آ جاتا تھا اس نے زینی کے کئی روپ دیکھے مگر یہ روپ اس نے نہیں دیکھا تھا اور اگر باقی روپ بھولانا مشکل تھے تو یہ روپ نظر انداز کرنا بھی ناممکن تھا وہ تقریبا ہر روزی اس کی فیملی کے کسی نہ کسی فرد سے بات کر رہا تھا اور وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ زینی کی خوشی کا تعلق صرف اس کے ساتھ شادی سے نہیں اس کا تعلق ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کے دوبارہ جوڑنے سے بھی تھا کئی سالوں بعد وہ دونوں بلاخر ایک گھر بنا رہے تھے اس شخص کے ساتھ جن سے انہیں محبت تھی کئی سالوں کے بعد وہ تنہائی ختم ہو رہی تھی جو اتنے سالوں سے ان دونوں کا بھور کی طرح اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی وہ ٹین ایجرز کی طرح آنے والی زندگی کی ایک ایکیز کو پلین کر رہے تھے یہ جانے بغیر کہ زندگی ان کے لیے کچھ اور پلین کر رہی تھی